اسلام علیکم ناظرین ڈرامسی اے کفارہ کی نیکس اپیسوڈ میں ستارہ نے تو حدی کر دی حالانکہ ساری حقیقت کھل گئی سائبہ کی اصلیت بھی سامنے آگئی کہ اس سائبہ کے کہنے میں آکاری منسٹر کے بیٹے نے ستارہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور سالار کے متعلق غلط بیانے بھی کی خیر ابھی تو سالار اور ستارہ بہت پریشان ہوتے ہیں ستارہ تو نانی کو کہہ دیتی ہے کہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے مجھے اس گھر میں نہیں رہنا تب ہی ستارہ سالار کی نانی کے گھر چلی جاتی ہے مگر وہاں پر سالار کے والد کے دماغ میں تو کچھ اور ایک ہیچڑی بن رہی ہے ایک طرف تو اس کی حمد کو داد بھی دیتے ہیں کہ ہماری فیملی کے لیے جس طرح سے ستارہ نے سٹینڈ لیا وہ سب کچھ میری بیوی کو کرنا چاہیے مگر دوسری جانے وہ سالار کی زندگی سے ستارہ کو نکالنے کے در پر بھی ہیں کچھ دیر بیٹھی تھی ستارہ جو کہ نانی کے گھر پر ہی موجود تھی تو سالار کے والد وہیں آ جاتے ہیں اپنی ساتھ سے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں تو ستارہ چپکی سے سنتی ہے وہیں پر جا کر اپنی حقیقت اپنے ہی مو سے بول دیتے ہیں کہ میں نے ابھی بھی تمہیں اپنی بہت اسلیم نہیں کیا مگر میں بیٹھی والا ہوں اسی لیے سیسر سے لینے آیا ہوں تمہیں تحفظ دینا چاہتا ہوں اور تب ہی وہ ستارہ کو اپنے گھر لے آتے ہیں مگر اس سے پہلے دورانے سفر انہوں نے ستارہ سے کہہ بھی دیا جو کچھ سالار نے کیا بہت غلط تھا آپ اسے چھوڑنے کا پورا حق رکھتی ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے گھر چلی جائیں یہ سن کر ستارہ تو سوچ میں پڑ جاتی ہیں سالار کے والد اسے وقت دیں گے بھلے آپ سوچ کے بتا دے مجھے اور وہاں پر سالار جو کہ بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہا تھا آخر ستارہ اس کے والد کے ساتھ گھر واپس لوٹی آئی اب یہی سبہ ہوتی ہے جو مشورہ دیتی ہیں سالار کو کہہ دیتی ہیں تمہیں سائبہ اور اس منسٹر کے بیٹے زیان کے خلاف ایف آئی آر کٹوانے چاہیے یہ سن کر سالار کی والدہ تو بکلاس ہی گئی تم پاگل ہو گئی ہو کیا منسٹر کے بیٹے کے خلاف کمپلین کروائے گا کیونکہ معلوم جو ہے کہ پھر میری نہ پول کھل جائے سائبہ اگر مسئیبت میں پڑی تو وہ میرا ہی نام لے گی مگر ادھر سائبہ تو شکنجے میں پھر چکی ہے کیونکہ وہ منسٹر کے بیٹے زیان بہت پریشان ہے یہ خبر اس کے گھر تک بھی جا پہنچی کہ اس نے سالار کی وائف کو ہیریس کیا ہے سائبہ تو اسی وقت مکر جاتی ہے یہ سب کرنے کو میں نے تو نہیں بولا تھا میں نے تو بس اتنا کہا تھا کہ ستارہ سے سالار بدگمان ہو جائے اب جب سائبہ اپنے کہے سے مکر گئی ہے تو یہ زیان اسے نہیں چھوڑے گا جبکہ ویورز دوسرے جانب اس نمی کا بھی رشتہ آ ہی گیا ہے کاسم کے لیے اور کاسم تو ویسے بھی اس نمی سے بدلہ ہی لے رہا ہے اس تانوں کی پوٹلی بھی اممہ کو کوئی فرق نہیں نمی سے اچھی کوئی بھلی لڑکی مل سکتی ہے کیا تو دوسرے جانب آپ دیکھیں گے سالار نراض سا ہوتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ستارہ بھلے نانے کے گھر جائے مگر اس طرح سے تو نہ کرے ستارہ سالار کا ہاتھ تھام لیتی ہے مگر ابھی بھی اس کے بدگمانی گئی نہیں وہ تو سالار سے سوال پہ سوال کرتی چلی گئی پھر کسی کی ہمت کیسے ہوئی کہ کوئی آپ کو جانتے ہوئی اتنی ساری باتیں مجھے کہہ کر چلا گیا تو سالار بھی اب کی بار دو ٹوک ہی کہہ دیتا ہے تم جانتی ہو ستارہ تم ساری دنیا پر یقین کر لوگی مگر میرا مت کرنا اب ستارہ سمجھنے کی بجائے سالار کو ہی غلط سمجھ رہی ہے تو ستارہ اسے اور گلہ کر دیتی ہیں یقین کی باتیں آپ کے موہ سے سالار اچھی نہیں لگتی یہ سن کر تو سالار کا پھر سے دل ہی ٹوٹ کر رہ گیا حالانکہ اس منسٹر کے بیٹے نے ساری حقیقت کھول تو دی کہ یہ سب کچھ ساہبہ نے کہا تھا مجھے کہنے کے لیے کرنے کے لیے اب تو لگتا ہے ویورز یہ وقت ایسے ہی بدگمانیوں میں ہی گزار دیں گے کیونکہ یہی امید بچی تھی کہ ساہبہ کی حقیقت کھل جائے گی تو یہ ستارہ اکل کرے گی کچھ سمجھے گی مگر لگتا ہے شادی کے بعد اس کی اکل ہی چلی گئی مگر ہوپسو ساہبہ کے اور پھر اس سالار کی والدہ کی ساری حقیقت کھلی جائے گی جب سالار کو معلوم ہوگا کہ اس سب کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ تھا تو تب امید ہے یہ سالار ستارہ کو لے کر گھر چھوڑ کر ہی چلا جائے اور والد مجبور ہو جائیں پریشان ہو جائیں صرف سالار کو دیکھ کر نہیں بلکہ ستارہ کو جج کر کے بھی کہ یہ لڑکی بہت بہادر ہے سالار سے محبت کرتی ہے اسے اس کے پیسوں سے محبت نہیں ورنہ یہ کپ کی سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلی جاتی مگر ویورز اس کے متعلق آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ ڈرامے کی کہانے میں اس طرح سے ٹویسٹ آنے والا ہے یا پھر آپ بھی بوری ہو چکے ہیں اس کے متعلقہ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویوز کے لئے آپ دیکھتے رہیے اردو ریوی